ڈیر سٹوڈنٹس اپری نائنٹس اسلام علیکم مطالعہ پاکستان کا لانگ ویسٹن نمبر فائیف کہ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار مسلمان مسلحین یعنی ری فارمرز جو تھے مسلمان اور سماجی و سکارتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں نظریہ پاکستان وہ نظریہ جس کی بنا پر پاکستان کا وجود ممکن ہو سکا یہ نظریہ نہ صرف پاکستان پاکستان نے ریاست کے لیے بنیاد کا کام دیا بلکہ اس نظریہ کی بنا پر ہمارا پورا مذہب اسلام کی امارت کھڑی ہے یہ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ یاد لازم و ملزوم ہے نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نہ صرف روح ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے یعنی پاکستان وہ ریاست ہے جس نے نہ صرف اس نظریہ کی بنا پر ریاست کو حاصل کیا بلکہ اس نظریہ کا وجود بھی اسی ریاست کی وجہ سے ہے پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریہ پر ہے جس کی ابنہ پر یہ وجود میں آیا برسگیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریہ کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحقم رکھ سکتا ہے اسلامی اصولوں کے نفاظ کے لیے ہی پاکستان قائم کیا گیا یعنی پاکستان کو قائم کرنے کے لیے اور اسلامی اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے یہ اسلامی ریاست پاکستان کے نام سے انیس سو سنتالیس میں معارضہ وجود میں آتی ہے لیکن یہ اسلامی ریاست جس اسلامی اصول کی بنا اور اقدار کی بنا پر مارضہ وجود میں آئی وہ اقدار ہم جاننے کی کوشش کریں گے کون سی اسلامی اقدار اور ویلیوز تھیں جس کی بنا پر یہ نظریہ جو ہے وہ پنپسکا برسگیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ تیع کیا تھا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا جس وقت مسلمانوں نے ریاست کا وجود ممکن بنانے کے لیے اور اس کے حصول کے لیے کوششیں کی تو انہوں نے اس مطالبے میں اس بات کو مدے نظر رکھا کہ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ناقابلے یعنی اسلام کے اصول جس کے اندر امیر غریب کا کوئی تاثر نہیں بلکہ وہ لافانی اور افاقی حصیت رکھتے ہیں ایسے اصولوں کی بنا پر جو معاشرہ بنایا جائے گا جہاں اسلامی اقدار مثلا انصاف مساوات آزادی رواداری رواداری یعنی برداشت کو فروغ دیا جائے گا فروغ دیا جائے گا یعنی ان تمام اصولوں کے کو نہ صرف نافذ کیا جائے گا بلکہ پھیلایا جائے گا پورے ملک کے اندر کیا میں پاکستان کے بعد قائدعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کیے بغیر برے صغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی ازادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں قائدعظم سے جب یہ پوچھا گیا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے کی اجازت تو ہے لیکن قائدعظم نے پھر اس بات کا جواب کیا دیا آپ نے فرمایا بائیچارہ مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب ثقافت تحضیب کی بنیادی باتیں ہیں چونکہ ہمیں ان کی بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا یعنی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے چاہے مذہب کی ازادی تو تھی کسی حد تک ہندووں کے معاشرے میں وہاں پہ نافذ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہندو اور اسلامیزم جو ہیں دو الگ الگ اور جدہ جدہ مذہب ہے دونوں کے اصول معاشرتی انصاف کے تقاضے اور ان کی ثقافت اور تحضیب بالکل جدہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدو جہد کی